لوگ بچوں سے جھوٹ بول کے یہاں لے کے آنا اس سے زیادہ بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے ایک آدمی جو اپنے آپ کو ملانا کہتا ہے دین کے نام پہ سیاست کر رہا ہے ڈیزل کے پرمنٹ پہ پکنے والا اس کی آج اس کی قیمت لگاؤ جو مرضی فتوہ دوانا ہے آپ کے لئے دے دے گا کشمیر کمیٹی کے اوپر چیئرمنشپ پہ پکنے والا وہ اسلام کا نام استعمال کر رہا تھا جن لوگوں کو بچوں کو اسلام کی نہیں سمجھ کس طرح گمراہ کر رہا ہے ان کو اس کا میں نے تو اس سے کیا انتقام لینا ہے مجھے تو اس کی آخرت کی فکر ہے میں دعا مانگتا ہوں اللہ سے کہ اس کو وہ سزا نہ دے جو اس کو بلے گی اور باقی خیر ایک کلاس میں میں بنواری تھی تو اس میں تھا خدا ہی حافظ ہونا مطلب محابرہ تھا تو اس کے بینہ مطلب میں نے وہ لکھتی ہے بوٹ میں مطلب لکھتی ہے بچوں سے میں جملے بنواری تھی کہ اپنا جملہ بنائیں تو ایک بچے نے کہا کہ میں ملک میں اسی طرح کرپشن ہوتی رہی تو ہمارے ملک کا اللہ ہی حافظ ہے مطلب کچھ اس طرح کا جملہ بنائیا تو میں نے خیر کا کرپشن جو ہے وہ انگلیش کا لفظ ہے اس کو اردو میں لکھئے گا تو بچے نے مجھ سے پوچھا کہ میں کرپشن کو اردو میں کیا کہتے ہیں ساری کلاس اکٹھی بولی یار باجوا اور پھر بچوں کو یہ بھی پتا تھا یار کہ اس کے مطلب پر سو ترسو جو اس کے احساسے مغیرہ لیک ہوئے اور بچوں کو یہ بھی پتا تھا کہ اس کے کتنے مطلب وہ نکلے احساسے نا چبازری اور پھر جب وہ ایک فوجی پوڑ دیکھتا ہے فوجی پوڑ دیکھتا ہے تو ایسی پولش کرتا ہے کہ اپنی شکل نظر آنے شروع ہو جاتی ہے بھوڑ کے حسینی کے جڑے آسو بچ بن ویچ جدو پیار دے گھیڑے بیگ ہے میں گھڑیاں فسلاں پیار دیاں یو تو حل ظلمان